بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیر خرید سے ہوں گے جو بین بھائی دیس پردیس سے دیکھ رہے ہیں سب کی خیر اور اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں سوری بہت دنوں سے ویڈیو نہیں بنا سکی تھی کیونکہ تبیہ سیٹ نہیں تھی ابھی بھی شاید آپ کو آواز سے لگ رہا ہوگا کہ میرے تبیہ تبیہ بھی سیٹ نہیں تھی لیکن یہ کچھ جنرل ہیلپر کے ویزے آئے ہو تھے دلسکو کمپننگ کے تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ کافی بھائیوں کے قویسٹن آتے رہتے ہیں کہ کوئی جوب آویلیبل ہو ویکنسز گویرہ تو بتائیں دبائی میں تو جنرل ہیلپر دلسکو کمپننگ کے ویزے آئے ہوئیلے بیل ہیں پاکستان میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کہاں سے آپ لے سکتے ہیں وہ ویزا اور کہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں جنرل ہیلپر کا وہی کام ہوتا ہے بارکورڈنگ سکیننگ وغیرہ کا جو کہ میں نے پہلے بھی اس پہ پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو پرانے دیکھنے والے ہیں وہ تو اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کیونکہ میں نے پوری ویڈیو اس پہ بنائی ہے اور جو نیو ہیں میں اینڈ سکرین پہ لگا دوں گی اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گی تو آپ وہاں پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی ٹاپک پہ بار بار ویڈیو بنانا اچھا نہیں لگتا ہے جو یہ ویزے اویلیبل ہیں ان کی پی جو ہے وہ ہے ایک ہزار پچھتر درم ان کی سیلری ہے اور پلاس آور ٹائم بھی ہوتا ہے رائش اور میڈیکل کمپنی کے ذریعے کھانا پینا خود کا ہوتا ہے جو میرے بھائی اس جوب میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ اور جوب حاصل کر سکتے ہیں آج کل کافی یہ ٹرینڈ چڑھ رہے کہ لوگ ویزٹ ویزے پہ آ رہے ہیں کہ وہاں پہ جاؤ کے جوب تلاش کریں گے لیکن ویزٹ ویزے پہ آ کے یہاں پہ جوب تلاش کرنا بہت مشکل ہے اور اس میں کافی نقصان بھی ہوتا ہے ظاہری بات ہے آپ وہاں سے پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں یہاں پہ رہنے کا پیسہ جو لگتا ہے آپ کا کھانے پینے کا تو کافی خرچہ ہو جاتا ہے اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور وہ بھی میں ایک پلیلسٹ میں ساری جوب کے والے سے جو ویڈیویں ڈال دوں گی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویزے گوندل ایجنسی والوں کے پاس ایویلیبل ہیں جنرل ورکر اور جو ہیلپر جو ہیں ویر ہوس کی ویزے وغیرہ تو آپ وہاں پہ اپلائی کریں اور انٹیو وغیرہ دیں تو انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیتا فرمائے اور میں نے سنا تھا جن بھائیوں کے ویزے آئے ہوئے تھے ان کی ٹکٹیں وغیرہ بھی ہو رہی ہیں اور جن اپلائی کیا ہو تھا ان کے نیو ویزے بھی آ رہے ہیں تو جن کے ویزے آ گئے ہیں یا جن کی ٹکٹیں وغیرہ ہو گئی ہیں وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور جو بھائی بھی گوندل میں انٹیو کے لیے جائیں وہ مجھے نیو اپٹر ملی ہے کہ وہ لوگ ہزار پیا انٹیو کی فیس بھی لیتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ پیسے وغیرہ رکھ کے جائیں کیونکہ کچھ یہ بھائیہ سے ہوتے ہیں جو صرف کرائے کے پیسے رکھ کے تو جاتے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہوتے تو ان کے لیے پھر مسئلہ بنتا ہے موسیقی